اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بارہ راشیوں کی بارے میں کہ آج کی بارہ راشیوں کی کیا اشتتی ہے کون بیگیانک بنے گا کون ابھینتہ بنے گا کون ادھے وقتہ بنے گا کون پترکارتہ کے شتر میں جائے گا کس کو بھومی بھون سے لاب ہوگا پراپلٹی کون خریدے گا پیٹرولیوم کے شتر سے کس کو لاب ملے گا کیا سعودانی بڑھتے ہیں کیا اپائے کریں کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کو بڑی سا فلتہ ملے گی کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ آگے بڑھیں گے اس ساری باتیں بتائیں گے آئیے شروعات کرتے ہیں میس راشی سے تو جو میس راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو چاروں طرف سے لاب کے اثر پرابت ہوگئے دھن دھان کے شتر میں کیا گیا پریاس آر تھک ہوگا بودھک چھمتہ سے دھن ارجت کریں گے بیپارک کی ستی اچھی ہوگی ویدیارتیوں کے لیے کالکن بہت اچھا چل رہا ہے کھلاڑیوں کے لیے سمیں اچھا ہے اچھاؤں کے پونڈ ہونے کا سمیں چل رہا ہے کئی مہتپونڈ کاری ہوگا ماتا پتہ کا سوخ ملے گا دامپتی جیون اچھا ہوگا سودھانی کے عبرتنی کاغ رو کر اپنے کرم چتر میں لگ جائیے سفلتہ ملنے کا یوگ بن رہا ہے اپائی کیا کرنا ہے سوری دیو کی ارادنا کریں اور اوم گھڑی سوریانوی سمنٹر کا جب کریں بات کرتے ہیں بریش راشی کی جو بریش راشی کی جاتا ہے آج اپنے من پر نینترہ رکھیں پریاست کاروں میں سفلتہ ملے گی ایکاگ رو کر کے اپنا کارے کریں لکھن کارے سے دھن ملے گا بیپارک کیستی اچھی ہوگی جتنا پریسرم کریں گا اس سے زیادے دھن لاپ ملے گی سبھاؤنا بن رہی ہے ادھیاتنک پیکاس کا پربل یوگ بن رہا ہے ترثیارٹن ہو سکتا ہے دشارٹن ہو سکتا ہے آج آپ کو لاپ کیستی اچھی ہوگی ماتا پیتا کا شک ملے گا رکا ہوا دھن ملے گا پرانے مطر ملیں گے جس سے من خوش رہے گا سو دھانیا کیا برتنی ہے آج آپ کو اپنے گستے پر نینترہ رکھنا اچھیت رہے گا اپائی کیا کرنا سفید وستر دان کریں سوبانکہ دوش شبرنگہ نیلا لک میٹر ساتھ ہری کرشنا بات کرتے ہیں میتھون راشی کی جو میتھون راشی کی جاتک ہیں آج آپ کی مالی حالات اچھی ہوگی پرشتیان کول ہے رکا و ادھن پرابت ہوگا جو بھی یہ فلٹ کریں گے اس میں آپ کو اچھا نوصار سفلتہ ملنے کا یوگ بن رہا ہے پریوار میں نئے مہمان کے آگمن سے من پرسند رہے گا پریواری کی ستی اچھی ہوگی پتنی کا سکھ اور ساند پرابت ہوگا چطوردی کلاب سے من آپ کا پرفولیت رہے گا پریشتیان کول ہے کرشک بھوم کھری سکتے ہیں سیئر ٹیڈگ سے دھن لاپ ملے گا سکشا کے چھتر میں کیا گیا پریاس سارتھک ہوگا دھن کے چھتر میں کافی لاپ ملے گا اور کچھ نیترہ کے بیپار کر سکتے ہیں سودانی کیا برتنی ہے پوزیٹیو سوچیں نیگیٹیو نہ سوچیں اپائے کیا کرنا ہے آج آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنی بہن کو ہری رنگ کا وستر گفٹ کریں اور ہرہ چارہ گائے کو جرور کھلاویں سوبھنگ کے چھے سوبھنگے سی گرین لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشنا بات کرتے ہیں کرکراسی کی جو کرکراسی کی ذاتک ہیں آج اپنے گصہ پر نینترن رکھیں اپنے من کو نینترن میں رکھیں اپنی ارجہ کو صحیح دی سامنے لگاویں بڑی سفلتہ کا یوگ بن رہا ہے خاص طور سے جو بھی دیارتی ہیں کھلاڑی ہیں ان کے لئے کریئر کے لئے بہت اچھا سمیہ چلا ہے پریشتے انکولتا لیے ہوئے کھڑن ترکاری بھی پھل رہیں گے دور دیش کی آترا ہوگی تیج گھت کی گاڑی نہ چلاویں اپنے سمیہ کا صدو پیوک کریے بیپاری کی سطح اچھی ہوگی اپنے کانفیڈنس کے بل پر کافی آگے بڑھیں گے اور نیترک کے کارے کریں گے جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں بادیباد کے سطح اتپن ہو سکتے ہیں سودانی کے عبرتنی ہے اپنے ارجہ کو صحیح دیسہ میں لگاویں اور اپائی کیا کرنا ہے اپائی یہ کرنا ہے کہ لال وستر دان کریں جرطمند کو بھوجن وسترک شاکی بیوستہ کرامیں اور چندرمہ یا دودھ یا دہی گریبوں کو دیں دان کریں اچھا رہے گا بات کرتے ہیں شنگ راشی کے جو شنگ راشی کے جاتے ہیں آج کے پریبار میں سمجھ بڑھے گی لوگوں کے پرتے آج آپ کی آدھر بڑھے گی اور آپ کو گصہ بھوتا ہے گا تو گصے پر نینترن کریں اور اپنے کارے پر کندرت کریں کانسنٹیٹ ہو کے کارے کریں اپنے اچھا رہے گا نیا گھر جمین وہاں کھردنے کا اوسر ملے گا پریباری کے سطح اچھے ہوگی پریبار میں صبح اور مانگلی کارہونے کی سمجھونا بن رہی ہے بیدیارتیوں کی پڑھائی کے لیے ان کی پرگت کے لیے بہت اچھا سمجھونا چل رہا ہے پریسیتیوں میں صدھار ہوگا آپ کے بیپار میں اچھی پرگت ہوگی سمجھونا بے وجہ برباد نہ کریں سمجھونا بے وجہ برباد نہ کریں سمجھونا بے وجہ بے وجہ بڑھائیں آپ کی بینمرتہ آپ کو آگے بڑھائے گی گصہ پر نینترن رکھیں پتنی سے باد بیباد نہ کریں آج آپ کا رکا ہوا دھن ملے گا اور آلشے میں سمجھونا بیتیت نہ کریں تو اپنے کو جتنا چینلائز کر کے کارے کریں گے اتنا اچھا رہے گا ٹاسک اورینٹیڈ ہو کے کارے کرنے کی جرورت ہے سودھانی کی عبرت نہیں بیبادوں سے بچیں اپائے کیا کرنا ہے چیٹیوں کو آٹا کھلا میں سوری دیو کی آراد نہ کریں سوبھنگ ہے تین سوبھنگ ہے ہرا لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشنے بات کرتے ہیں کنیا راشی کی جو کنیا راشی کی جاتک ہیں لیکھانے ان ساہتے کے چھتر سے دھن لاب ملے گا پریواری کی ستھی اچھی ہوگی مان سمان پرابت ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے بھومی بھون جمین جہداد خریدنے کا اوسر ملے گا کئی مہتپون لاب ہونے سے من پرسند رہے گا آج آپ کو سنتان سکھ ملنے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے بیدیارتیوں کے لیے اور ان کے کریئر کے لیے آج کا دن اچھا ہے بیپاریوں کے لیے بھی آج کا دن اچھا سیئر ٹریڈنگ سے دھن لاب ہوگا لیکھن کار سے دھن ملے گا ماتا پیتا کا سکھ ملے گا فائننس کے معاملوں میں آج آپ کو بڑی سفلتہ ملے گی سودھانی کے اپرتنی ہیں آپ نے ارجا کو صحیح دی سامنے لگا میں اور نیگیٹیف سوچ سے بچیں اپاہ کیا کرنا بھگوان سری گڑیش جی کے آرادنہ کرنا آپ کے لیے اچھا رہے گا پنچی میں واقعی خیر سے حامن کریں بات کرتے ہیں تولہ راشی کی جو تولہ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کے مان سمبان پت پرتشنہ میں بڑھوتری ہوگی روزی روزگار سے آج آپ کو لاح پلے گا آیات نریات کا یوگ بندہ ہے پریوار میں صوبہ اور مانگلی کار ہونے کا اوسر ملے گا اچانک دھن کی ستھی مجبوط ہوگی جس آپ کی مالی حالہ صدرڑ ہوگی رکا ہوا دن پرابت ہوگا نیا گھر بھومی بھون جمین واہن کھریدنے کا اوسر ملے گا دام پتی جو اچھا ہوگا پریوار میں صوبہ اور مانگلی کار ہونے سے خوشیوں کا محول رہے گا سودھانی کے عبرتیں اپنے آت و سمبان کو لے کر کے چینٹیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے پوزیٹیف سوچ رکھنے کی ضرورت ہے اپایا کیا کرنا بھوگان شیو کی عراض نہ کریں سفید بستو یا دودھ سے بنی چیزوں کا دان کریں صوبہ ہنگ کے دو شب رنگ ہے گرین لکھ میٹے رسات ہری کرشنا بات کرتے ہیں بریشک راشی کی جو بریشک راشی کی زیادہ آج آپ کو اگریشن سے بچیں چاروں طرف سے دنلاب ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے گصہ پر کنٹرول کریں پریوار میں صوبہ اور مانگلی کار ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے جس کے ناتے آپ کا من پرسند رہے گا بھائی بہنوں کے لئے بہت اچھا سمیں چلنا ان کے سکھ کے سانسادنوں میں بڑھوٹری ہوگی بیپار میں بردی ہوگی نئے کاریوم نئے انڈسٹری لگانے کا یوگ بن رہا کھلاڑیوں کے لئے سمیں اچھا چلنا کھیل کے چھتر میں آپ کا نام ہوگا اپنے گسے پر نینترہ رکھیں چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے پریشان نہ ہو بیبادی جمین نہ خریدیں سودھانی کے عبرت نہیں ہے سواس پر وشیز دھیان رکھیں اپائے کیا کرنا ہے سنکٹ موچن حرمان جی کی آراد نہ کریں لال وستر کا دان کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبہ انکہ چار سوبہ انکہ لال لکھ میٹر سات ہری کرشنہ بات کرتے ہیں دھنو راشی کی جو دھنو راشی کی زیادہ کھا جب آپ کو دھیان رکھنے کا بہت سنسیٹیو ہے چھوٹی چھوٹی بات آپ کو بہت خراب لگتے تو اپنے سمبندھوں پر دھیان رکھیں اور بات کو اپنے من میں جادے دل پر نہ لگاویں بیپار سے لاب ہوگا بودک چھمتہ کے بل پر دھن ارجیت کریں گے بھومی بھون سے لاب ملے گا دامپت جیون سانت پون طریقے سے بیتیت ہوگا کسی پرکار کے نئے پروجیکٹ سے لاب ملے گا آج آپ کا نام کسی بڑے کاری میں سجھایا سکتا ہے سرکار سے لاب ملے گا آج سکراتمک محسوس کریں گے اپنی پرگت کو لے کر کے اور من میں خوشیوں کا محول رہے گا یہ اس پت پرتشتہ میں بڑھتری ہوگی بھدیش شاترہ سے دھن لاب ہوگا سکھا کے چطر سے دھن لاب ملے گا پتنی کا سکھ ملے گا آج آپ کو کوئی بڑی نوکری مل سکتی ہے اور دشاٹن ہو سکتا ہے پانڈیت کرمی روچی بڑھے گی مندیر اطاعت کا نرمان کرائیں گے پروچن کے چطر سے دھن ملے گا سودانی کے عبرتنے دل کے بجائے دھماغ سے نڑے لے اپائے کیا کرنا ہے گائے کو کھچڑی و دال بھری پوری کھلانا چاہیے اچھا رہے گا آپ کے لئے سبحانگ کا ایک سبحانگ ہے ہلکہ پنگ لکھ میٹر اچھے ہری کرشنے بات کرتے ہیں مکر آشی کی آج جو مکر آشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ دل کے بجائے دیماغ سے سنیں ماتا پیتا کی بات کو سنیں سماجک پرتشتہ میں بڑھتریوں کی کانونی داؤں پیچ میں سے بچیں پریاسوت کاروں میں آپ کو بڑی سفلتہ ملے گی پتنی کے سواست کو لے کر کے چنتہ ہو سکتے اس پر دھیان رکھے بھوم بھی بھون کہا سکھ ملے گا بیپاری کی سطح اچھی ہوگی دھن لاب ہونے کی سمبھانہ بن رہی ہے مالی حالت اچھی ہوگی دھور دیش کی آترا ہوگی کئی مہتپنکار ہونے سے من پرسند رہے گا سودانی کے عبرت نہیں ہے گسے پنی انترہ رکھیں اپائے کیا کرنا ہے سنی دیو کی حرات نہ کریں اور سنیوار کے دن سرسو کے تیل کا مندر میں دیپک جلا میں اچھا رہے گا سوبھانکے چار سوبھ رنگے سفید لکمی تیرے سات ہری کرشنہ بات کرتے ہیں کمبھ راشی کی جو کمبھ راشی کے جاتے کا جبکہ پریوار میں سوبھ اور مانگلی کارے ہونے کا یوگ بن رہا ہے پرسندیاں کول ہے بھائی بہن کے لیے سمیت سچ اللہ ہے روزی روزگار کے چھت میں کیا گیا پریاست سار تھک ہوگا بھائی بہن کے سکھ کے سنسادوں نے بڑھوتری ہوگی نیا بیپار کرنے کا اثر ملیں گے گھر بنوا سکتے ہیں آپ کو ٹیکنکل فیلڈ میں کچھ بڑا کارے کریں گے اس سے بیپار سے لاپ ملے گا بدیارتوں کے لیے کھلاڑیوں کے لیے سروتم سمیت چللا ہے بدیش جا سکتے ہیں بدیارتیں اپنی کریئر کو لے کر کے بہت اتساہیت رہیں گے اور کھیل جگت سنکو دھنلاپ ملے گا جو بھی میچ ہوگارہ کھیلیں گے اس میں آپ کو بھیجائے سری بلے گی سعودھانی کے اپرتنے جلد واجی میں نیڑے لینے سے بچیں ہیلتھ پر ویسے دھیان رکھیں اپائی کیا کرنا ہنمان جی کی آرادنا کریں اور سنیوار کے دن لوہے کی چیزوں کو خریدنے سے بچیں سوبھنکے چھے سوبھنکے ہرا لک میٹر اچھے ہرے کرشنا بات کرتا ہے انتیم راشی مین کی جو مین راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو اپنے بھاؤناوں پر نینترہ رکھنے کی جورت ہے بھاویش میں آکے کوئی کاری نہ کریں نہیں تو بھاری نقصان ہو سکتا ہے بانی سے دھنلاپ ہونے کا یوگ بندہ آپ کی بہت صلاح کیمتی ہوگی سمیہ کا صدح پیوک کریں سمیہ آپ کا انکول ہے بھاگی آپ کا ساتھ دے رہے بھاگے سے سارے کاری سمپن ہوں گے جتنا محنت کریں گے اسے زیادہ دنلاپ ہوگا سکھ شاہ کے شت میں لاپ ملے گا آج آپ کلپت ہو سکتے ہیں گورنر ہو سکتے ہیں راج نیتی میں کوئی بڑی جمعہ داری مل سکتے ہیں پانڈی تکر میں روچی بڑے گی کچھ بڑا کاری کرنے سے من پرسند رہے گا ماتا پتا کا سکھ ملے گا پتنی کا شہیوگ ملے گا بچوں کی پرگت سے من پرسند نہ رہے گا سودھانی کے ابرتنے سمیہ کا سدیو پیوگ کریں آلہ سو اپنا سمیہ نشٹ نہ کریں آج آپ کو پائے کیا کرنا بھوگان بشنو جی اور ماتا لشمی جی کی عراد نہ کریں اوم شریم شریعہ نمیش منتر کا جب کریں صوبہ انکہ نو صوبہ رنگے پینک لکھ میٹر ہے آٹھ ہری کرشنے اب آئیے ہم بات کرتے ہیں آج کے دن جنمے جاتکوں کے بارے میں آج جن درسکوں کا جن دین ان کے جنمے دین کی بہت بہت بدھائی دھیروس صوبہ کامنا ہے آپ کا جن دین صبح ہو منگل میں ہو آپ کو پرگت کریے آگے بڑھئے آپ کا چطورتک وکاس ہو سکھ کے سنسادوں میں بڑھوتری ہو آپ پر بھوگان بھولے نات کے کرپا بر سے آپ کا منورت پونڑ ہو ہیپی برڈے آج جن درسکوں کا جن دین ان کا ملانک ہوتا ہے تین تو تین بارہ اکیس اور تیس تیس تھی کہ جو اجن میں جاتا ہے کہ ان کا ملانک ہوتا ہے تین تین نمبر دیو گروپ رہشپتی کا آنکھ ہے ان کے اندر گروتہ ہوتی ہے پریپکوتہ ہوتی ہے یہ بڑے اچھے ویکتی ہوتے جو ان کے آنترک ویکتت ہوتا وہ ہی باہر ویکتت تو ان کے دکھاوا نہیں ہوتا لوگوں کے بڑے اچھے مددگار ہوتے ہیں یہ ورس آپ کے لئے کافی اچھا ہے مالی حالت اچھی ہوگی بھوم بھون خریدیں گے پراپلٹی سے لاب ملے گا دور دیش کے آترہ ہوگی لیکھن کاری سے دھن ملے گا دھیاتمک بکاس ہوگا اور تیر تھی آترہ اتیاد ہونے کی سمبھونہ بن رہی ہے پریوار میں کئی مہتپنکار ہونے سے من اتصاہیت رہے گا روگ اور سترو پر آست ہوں گے جنوری سے لے کر کے جون تک کا جو کالکنڈ ہے جنوری فروری مارچ اپریل مائی جون یہ بہت ہی سرنیم ہے اترہ اترہ وکاس ہوگا پراپلٹی خریدیں گے گاڑی تیاد کھریدنے کی سمبھونہ بن رہی ہے گھر میں نیا مہمان آنے کی سمبھونہ بن اکیڈمی کیریئر آپ کا اچھا ہوگا جولائی اگست ستمبر یہ تھوڑا اتار چڑھا ہوگا کئی طرح کی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اکٹوبر نومبر دسمبر آپ کے لئے کافی اچھا ہے پناہ آپ کے سارے جو روکے ہوئے کاری سمپن ہوگے گھر بنوائیں گے نوکری میں پدرنت ہوگی اکیڈمی کیریئر اچھا ہوگا تا دیکھا جاتا ہے برس آپ کے لئے کافی مہتپون ہوگا سودھانی کیا برتنی ہے سودھانی آپ کو یہ برتنی کی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے ریٹیٹ نہ ہو کھانے پینے پنی انترہ رکھے اپنے کو آرگینائزڈ ہو کر کے کارے کریے اپاہ کیا کرنا بھگوان بیشنو جی کے آرادنہ کریے ماتا لشوین جی کے آرادنہ کرے شریف سکت کا پارٹ کریے اور بندروں کو کیلہ کھلائیے جس سے آپ کا پورا ورس اچھا رہا ہے پناہ ایک بار آپ کو جنم دن کی بہت 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 آئی دھیرو سبح کامنا ہیپی برڈ دے اب آئیے ہم بات کرتے ہیں گرو کے نسکے کی گرو کے نسکے ماتا ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کیا اپائے کریں کیا منتر پڑھیں جس سے آپ کا دن اچھا ہو آج ہے دن سنیوار سنیوار دن خاص طور سے جو سوری پتر سنی ہے جو نیائی کی دیوتا ہے ان کا دن ہے سنی کا نام آتے ہی لوگ گھبڑا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور سنی خاص طور سے کسی کو دنڈ نہیں دیتے سنی آپ کے کرموں کے حساب سے ڈیشائیڈ کرتے ہیں تو اپنے کرموں کا فل ویکتی خود بھوگتا ہے اگر ویکتی اپنا کرم آج لانا سودھار لے تو سنیوار ان سے پرسند ہو جائے گا اور جید ان کا آج لان ٹھیک نہیں ہے تو اور کرم ٹھیک سنیوار ان کو دنڈت کرنے کا کاریت کریں گے تو سنی سے گھبڑانے کی ضرورت نے ضرورت اپنے کرموں کے آج لانا میں سودھار کی جیدی آپ کی کنڈلی میں شنی کی مہتصہ چلے شاڑھے ساتھی چل لئی ہے شنی آپ کا ساتھ میں بیٹھا ہے یا آٹھ میں بیٹھا ہے یا گیارہ میں بیٹھا ہے اور پنچہ میں بیٹھ کر کے اگر سنتان نہیں ہو رہا ہے پتنی سوکھ نہیں مل رہا ہے تو آپ سنی دیو کے آرادنہ کریں سرسو کے تیل سے حامن کریں اوم سنگھ سنسٹران ویس منتر کا جب کریں اور بھگوان بھولے نات کے آرادنہ کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا اس طریقے سے اگر آپ نیمیت پوجہ پاٹ کرتے ہیں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا دوسری بات کے دھیان رکھیں کہ پیپل کے برکش کے نیچے سویرے پراتہ کال کیا کریں کہ دیپک جلا میں اور پیپل کے برکش پر چاول اور کالا تیل اور جو لے کر کے ان کو جل دیں اور پیپل کے ساتھ پرکرمہ کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر سنی دیو کی کرپا برسے گی سنیوار کے دن کالے کتے کو روٹی اور گڑ ضرور کھلائیے کالی گائے کو کیا کریں کہ اس دن آپ روٹی اور کھیر کھلائیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دن اچھا ہوگا تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے اپائے کر کے اپنے سنی دیو کو پرسند کر سکتے ہیں اور سنی دیو کے پرسند ہونے سے مہان اندت کرتا ہے دھن کی ستی اچھی ہوتی ہے اور اگر کنڈلی میں سنی گرہ خراب ہے تو یہاں اپائے کرنے سے سنی دیو آپ پرسند ہوتے ہیں ان کی کرپا سے آپ کا جیون ساندھار ہو جائے گا بھاگی گرو کارکرم میں بس آج اتنا ہی پھر ہم آپ سے کالیسی سمیسی وقت ملیں گے تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہے نیوز اسٹیٹ اتر پردیش اتراخت نمسکار